اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے ہاں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین تو جی ابھی ناشتے کا ٹائم ہوڑا صبح کا ٹائم ہوڑا میں یہاں پہ ناشتہ کاری ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایگ فرائی لیا ہے اور ساتھ میں بریڈ لیا ہے اور ساتھ میں ہے جی میری سٹرانگ سی چائے تو میں نے سوچا ساتھ میں میں شور بھی کر لوں ولاگ اپلوٹ کرنا ہوتا ہے تو جو بھی چیز ایکٹیوٹی ہوتی ہے نو تو ہم یوٹیوپرز کا یہی کام ہوتا ہے کہ جلدی سے بس اس کو شوٹ کر لو تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ٹائم صبح کے سوہ آٹھ بجے ہیں تو ناشتے کا ٹائم تھا تو سردی کا موسم ہو گیا بہت زیادہ تو ہیٹر آج میں نے لگا لیا تھا ہیٹر میں نے لگایا تھا کیونکہ آج سردی زیادہ ہی لانگ رہی تھی پتہ نہیں شاید کہ ہی پہ بارش ہوئی ہے تو آج زیادہ سردی فیل ہو رہی تو آج ہیٹر ہم نے نکال لیا تھا تھوڑی دیر لگایا تھا پھر میں نے آف کار دیا تھا تو یہاں پہ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سٹور کی صفائی کلیننگ کرنے جا رہے ہیں تو بہت دنوں سے نا یہ کلیننگ پینڈنگ پہ تھی کچھ مصروفیت کی وجہ سے تو میں نے سوچا کہ آج یہ کام بھی ہتم کر لیتے ہیں کیونکہ پھر آگے مزید سردی آجائے گی تو چھت پہ جا کے سٹور کی کلیننگ نہیں ہو پائے گی تو میں نے آج میٹ کو کھا کہ چلو میٹ کے بھی بڑی نکھرے ہوتے ہیں ان کو کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو کبھی کوئی کام ہوتا ہے اس لئے جب وہ فری ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ان سے یہ پہلے کام کروالو کیونکہ پھر ان کے اپنے کام نکل آتے ہیں تو بس یہی مجھے ہوتا ہے کہ بس اپنا کام کروالو آج یہ فری ہیں تو طبیعت پھر کچھ جیسی بھی ہونا پھر وہ کام کروانا پڑتا ہے کیونکہ جب تک حد باز آپ کھڑی نہیں ہوتے میٹ کے وہ کام صحیح نہیں کرتی لاکھ ان کو بتایا جائے دس بار بھی بتایا جائے چیز کے یہ صفائی ایسے کرنی ہے یہ چیز ایسے کرنی ہے صفائی کی بات ہے چیز رکھنے کی بات نہیں وہ بندہ بعد میں سیٹ کر لیتا چیزیں رکھنے کی ٹھکانے پہ لیکن جو صفائی ہے نا کونے کونے سے جو ڈسٹ کو صاف کرنا تھا وہ نہیں کرتی جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑانا ہو ادھر کی ادھر ہی ہوتے ہیں آگے آگے سے بس صفائی کر لیتے ہیں جو نظر آنی ہے وہ نہیں صفائی کرتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کی میٹ کا اور بہانے پھر اتنے ہوتے ہیں کہ آج یہ کام ہے آج یہ کام ہے جلدی جانا ہے گھر تو پھر یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ آپ جب سیلری کی باری آتے تو وہ تو آپ ٹائم پہ لیتے ہیں وہ تو ادھر ادھر نحم دن کرتے ہیں تو جب سیلری آپ کو ٹائم پہ مل رہی ہے اسی وقت کہتے ہیں جی کر لو کاؤ سٹور کی کلیننگ ہو گئی تھی شکر ہے پھر ہم نیچے آگے تو پھر لنچ کیا ٹائم ہو گیا تو لنچ پہ آج ہم جی چکن کسالن بنا رہے ہیں اور ساتھ میں پراؤنڈ رائز بنا رہے ہیں آج ہلکا کچھ لائٹ سا بنا رہے تھے کیونکہ مجھے ذرا ہلکا کھانے کا دل کارا تھا تو یہاں پہ جی مسالہ گلنے کی رکھتی ہے ہم نے یہ پیاس لہسن ٹوماٹر جو بھی ادرک لہسن ادرک رش کر کے ڈالے سارے مسالے ہم نے ایٹ کر دی تو مسالہ گلنے کے لیے رکھتی ہے تو آپ لوگ سنائے آپ لوگ کہ ہم موسم کیسا ہے کیسی جاری ہے سردی تو یہ جی مسالہ گل چکا ہے تو آج تھا جی ٹیوزڈے تھا آج اور ابھی یہ آئے گا ولاغ کل بودھ کو تو آج ٹیوزڈے تھا تو آج تھا یہ لگتا ہے ڈراما پریزاد کون کون دیکھتے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پریزاد اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھئے گا ضرور بڑا مزے کا ڈراما ہے تو ایسی سٹوری کبھی کبھی دیکھنے پر ملتی ہے تو جو اس طرح کی یونیک سٹوری ہوتی ہے میں ڈراما ضرور دیکھتی ہوں تو ڈراما بہت اچھا ہے اس کی یونیک پرسنیلٹی ہے اس ڈرامے میں پریزاد جو کریکٹر ہے یونیک پرسنیلٹی ہے اور تو بڑی دیکھنے کا مزار ہے تو یہ جو پچھلے لاسٹ دو اپیسوڈ کی ہیں آج بھی لگا تھا اور لاسٹ دو اپیسوڈ کی ہیں بڑی مزے کی ہیں جو انہوں نے جیسے اس کو دکھایا گیا ہے پرفارمنس اور ہر ایک کی ایک ایک چیز وہ بڑی اچھی گئی ہے تو سٹوری بوس ایک عام سا جو میڈل کلاس کا لڑکا تو اس کی ہے تو بس وہ اس کا ساملہ کلر بتایا ہے تو اس کی سٹوری آئی ہے تو کیسے کیسے اس کی زندگی میں لوگ آتے ہیں اور پھر کیسے چلے جاتے ہیں ایک ایک کر کے اس کے اپنے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو بس یہ سٹوری بڑی اچھے طریقے سنانے بتایا ہے تو آپ ضرور دیکھئے گا اگر آپ دیکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائے گا تو جی آج کل وہی فیورٹ ڈراما ہوا ہے اور ایک جی ہم کہاں کیسے چیز ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن وہاں پچھلے کچھ اپیسوڈ سے بوڑ جا رہا ہے لمبا کر دیتے ہیں ڈراما مجھے دل کرتے ہیں بس پندرہ بیس اپیسوڈ ہونے چاہیے تو اس میں ڈرامے کو ہتم ہو جانا چاہیے یہ جو لمبا ڈراما کر دیتے ہیں فضول میں کھینس کھینس کی اچھا نہیں لگتا ویسے ہمارے ڈرامے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مجھے وہ بھی لمبے لگتے ہیں لیکن جیو کے ڈرامے اور زیادہ لمبے ہوتے ہیں وہ پچاس تک اپیسوڈ لے جاتے ہیں یہاں ٹی وی کے جو ڈرامے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ابھی ایئر وائی پر نیا ڈرام آ رہا ہے ایئر وائی پر شاید ہاں سنفے آہاں سنفے آہاں یا سنفے آہاں اس طرح آہاں کا نام ہے کچھ وہ اس میں آرمی گلز بتائی ہوئی ہیں سجل علی ہے اس میں یمنا ہے کبرا ہے سائرہ یوسف ہے اکرم شاہان یہ لڑکی ہیں تو پانچ میں تک الگ الگ گھرانے سے ہیں کچھ کوئی مسلمان ہے کوئی کریسچن ہے کوئی پتھان ہے کوئی بہت زیادہ میر بتائی ہے کوئی میرے کلاس بتائی ہے تو سب کی الگ الگ سٹوری ہے تو وہ بھی کمینگ سون ہے تو وہ بھی مجھے انتظار ہے اس ڈرامے کا کہ وہ کیسا ہوگا ڈراما تو بس یہی ہے اچھے ہیں ہمارے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں ہم ڈراموں کے مقابلے میں انڈیا سے بہت ازم بہتر ہیں ان کے ڈرامے اچھے نہیں ہوتے ان کے پاس آج کر بیگ بوس چال رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یا کپل شو دیکھتے ہیں ان کی موویز اچھی ہوتی ہیں ایکشن اور ہر لحاظ سے کہہ سکتے ہیں ہماری موویز اس طرح کی یہ ہے کہ جو پہلا دور تھا نا جو ہماری نانی دادی یا ہماری امی ابو کا لگا لیں جو پرانی فلمیں بنتی تھیں وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہیں بلیک ان وائٹ فلم میں کبھی ابو لگا لیتے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ بڑی مزے کی ہوتی ہے فائد مراد کی موویز بہت مجھے مزا تھا دیکھنے میں جو بلیک ان وائٹ تھی ابو لگاتے ہوتے تھے تو میں دیکھتی ہوتی تھی تو وہ مطلب کہ ان کے سانگ بھی اچھے تھے موویز بھی سٹوڑی بھی اچھے ہوتی تھے تو جو ابھی موویز بان رہی ہیں جو ہمارے ٹی وی ایکٹرس ہیں وہ ہی فلم میں مووی میں کام کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم کوئی لانگ پلے دیکھ رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں فیل ہو تھا کہ ہم مووی دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو بڑے سکرین کے جو چہرے ہوتے ہیں جو فیس ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے ان میں الگ بات ہوتی جو بڑی سکرین پہ ججتے ہیں اب آپ شان کو بولو ٹی وی ڈرامے میں کام کرے وہ ججے گئی نہیں وہ ویسی چیز ہی نہیں لگے اس میں جو بڑی سکرین پہ جب وہ کام کرتا تو لگتا ہے یہ فواد ہاں وہ ڈراموں میں بھی ٹھیک لگتا ہے فلم میں بھی ٹھیک لگتا ہے لیکن کچھ چیرے ہوتے ہیں جو فلموں میں ہی اچھے لگتے ہیں تو بس آج کا جو ہماری موویز بن رہی ہے ایسے لگتا ہے لانگ پلے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن چلے ایسے نیچروں کو لینا چاہیے ڈراموں کو ڈراموں کی طرف ہی رہنا چاہیے اور فلموں کے لیے الگ چیرے ہونے چاہیے تو یہاں جی ہمارے لنچ پہ ریڈی ہو گیا یہ آپ دے سکتے ہیں چکن کا ساتھ میں جی براؤن رائس تو یہ تھا آج کا میری چھوٹا سو لاب آج کی آج کی چھوٹی سی شیئرنگ تو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی تو اس کو لائک شیئر کیجئے اور آپ مجھے انسٹرہ پر فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور مجھے دیجئے جازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اور اللہ حافظ